مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی خادم حسین رزوی پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں وفات پا گئے ہیں ان کی تتفین کل لاہور میں ہوگی حال ہی میں اپنی جماعت کے کارکران کی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا اور ایسے ہی ایک دھرنے سے تین برس قبل پہلی مرتبہ سامنے آئے تھے خادم حسین رزوی اپنی زبان اور شولہ بیانی کے لیے متنازع شہرت رکھتے تھے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ان کے حمایتی لاہور پہنچ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ نامانگار عمر دراز گزشتہ رات اچانک سے یہ خبر سامنے آئی کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رزوی وفات پا گئے ہیں انہیں لاہور کے شیخ زید ہسپتال لے کر جایا گیا تھا جہاں پر ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں مردہ حالت میں ہسپتال لیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ بھی معلوم نہیں ہو پایا کہ ان کی موت کس وجہ سے ہوئی ابھی چند ہی روز قبل علامہ خادم رزوی اپنے کارکنان سمیت راولپنڈی میں فیض آباد کے مقام پر موجود تھے جہاں پر وہ فرانس کے خلاف اتجاج کر رہے تھے اور دھرنا دیئے ہوئے تھے اس کے بعد حکومت سے ان کا معایدہ تیپ آیا جس کے بعد وہ وہاں سے واپس آئے علامہ خادم رزوی کو سن دوہزار سترہ سے پہلے شاید بہت ہی کم لوگ جانتے تھے وہ ایک مسجد کے خطیب تھے لاہور کے اندر لیکن انہوں نے جب تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی اور اس تحریک کو لے کر چلے تو اس کے بعد پہلی مرتبہ جب وہ سامنے آئے تو بھی انہوں نے فیض آباد ہی کے مقام پر ایک دھرنا دیا تھا جو کہ ایک طویل دھرنا تھا جہاں پر وہ کئی روز تک آپ نے کارکنان کے ساتھ بیٹھے رہے تھے اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ بھی ان کا معایدہ تیپ آیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے تھے اور واپس آئے تھے اس کے بعد ان کی جماعت نے سن دوہزار سترہ ہی میں لاہور میں ہونے والے زمنی انتخابات انہیں ایک سو بیس کے زمنی انتخابات میں حصہ لیا اور ساتھ آٹھ ہزار ووٹ لے کر لوگوں کو حیران کیا اس کے بعد ان کی جماعت نے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا اور عام روایتی مذہبی سیاسی جماعتوں سے کہیں زیادہ ووٹ بھی حاصل کیا اور کئی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتنے میں کامیاب ہوئی ان کی جماعت علامہ خادم رزوی کو ایک خاص طبقے کی حمایت حاصل تھی جو ہمیشہ ایک بڑی تعداد میں ان کے پیچھے چلتا تھا اور یہی ان کی سٹریٹ پاور تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر کیا ان کے قد کاٹ کا کوئی اور رہنما موجود ہے اور اگر ہے تو وہ اس جماعت کو آگے لے کر کیسے چلے گا اور پاکستانی سیاست کے اندر آنے والے دنوں میں اس کا کیا کردار ہوگا اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمانے ساتھ موجود ہیں صحافی عزاز سید عزاز یہ بتائیے کہ جو ماضی کے بریلوی رہنما تھے ان سے خادم حسین رزوی کیسے مختلف تھے خالد بہت شکریہ میرے خال میں جو اپنی حیات میں کے ان کے جو بیٹے ہیں حافظ ساد رزوی وہ قیادت کریں اور جو آخری دھرنا انہوں نے دیا اس دھرنے سے پہلے ایک ریلی نکالی گئی تھی جس ریلی کی قیادت انہوں نے اپنے بیٹے سے کروائی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی جماعت کے اندر ان کا پیٹا ہی ہے جو ان کی جانشینی کرے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ جانشینی کے امیدوار ہو سکتے ہیں لیکن ان کی جو جماعت کا مستقبل ہے جو کہ ظاہر ہے ایک ووٹ پینک رکھتا ہے ووٹ پینک رکھتا ہے کم از کم اقتدار میں آنے کے لیے نہیں لیکن جو جیتنے والی جماعتیں ہیں ان کو ہرانے یا ہارنے والی جماعتیں ہیں ان کو جیتنے میں مدد ضرور دے سکتی ہے ان کی جماعت تو اس کے اوپر سارے لوگوں کی نظر ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو شورا ہے پیرنٹس کے ان کا پیٹا ہی نظر آ رہا ہے اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان پارٹی کے پاس ایک ووٹ بینک ہے تو کیا مستقبل میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ پارٹی اپنے ووٹ پینک کو رکھ سکے گی یا دوسری جماعتوں کو چلا جائے گا ان کا ووٹ خالد یہ بڑا بنیادی سوال ہے سوال یہ ہے کہ جو اگلی قیادت ہے پیستی ہوگی کہ وہ جو موجودہ سٹیٹس جو حاصل کیا تھا خادم ریزوی صاحب نے اپنی کوششوں سے یا اپنی حفظہ بیانی سے مینٹین رکھ سکتی ہے یا نہیں اگر کپیسٹی نہ ہوئی قیادت میں تو یہ جو ووٹ بینک ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ جو اپوزیشن کا جو سب سے بڑا اطلاعات ہے بی بی ہم جی سے کہتے ہیں وہاں پر سنی مکتبہ فکر کی ایک اور جماعت جلمائے پاکستان سربائی شاہ ویس نورانی کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہے تو ایک پلٹیکل ووٹ ہے وہ بھی چھین لینے کی ایک صلاحیت ضرور رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مختصرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح کی سیاست خادم حسین رزوی کرتے تھے اس کی عوامی سطح پر کتنی مقبولیت تھی دیکھیں پاکستان میں اور بلخصوص پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں سندھ اربن سندھ میں حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو شدت پسند جو سنی العقیدہ لوگ ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور پرٹیکللی یہ کام چروع ہوا ہے دوہزار گیارہ میں جو ریسنٹ ویو ہے جنوری دوہزار گیارہ میں جب سابق گورنٹ جاب سلمان تاسیب کو اسلام آباد میں قتل کیا گیا تو ایک ویو ابری کیونکہ اس سے پہلے جو وارن ٹیرر لڑی جا رہی تھی تو اس میں فور فرنٹ کے اوپر جو بندی عقیدہ کی جماعتیں تھیں اور وہ ہی لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو تو پہلی دفعہ کہ سنیوال عقیدہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے جو ممتاز قادریاں ہیرو کے طور پیش کیا اور وہ اپنے طرف اٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اسلام آباد سے عزاز سید ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ